مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود پچاس ہزار ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکاة لازم ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو پچاس ہزار میں پوری نہیں ہو سکتی تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ پچاس ہزار سے اپنی ضرورت پوری کرے پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکاة لے یا کسی کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں مگر قرضہ پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے یا کسی کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ پچاس ہزار روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر شریعت اس کو زکاة کی اجازت نہیں دیتی بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرش کرے گا اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکاة دیں یہ ہمارے ہاں ایک عجیب ہماکت چل رہی ہے لوگ انہیں گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکاة مانگتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوئے ہم نے تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا اب آپ کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرش کرو پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرش کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکاة لے سکتے ہیں تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرش کر چکیں گے اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے آڑا بھی ہے ترچہ بھی ہے پھر ایسے لوگوں پہ زکاة دی جائے لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پروپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے تو ایسی پروپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکاة نہیں لے سکتے اور ایسے آدمی کو زکاة دی نہیں جا سکتی اسے چاہیے کہ پہلے اس پروپرٹی کو بیچے اپنی ضرورت میں لے کر آئے اسے استعمال کرے پھر جب نساب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکاة دی جا سکتی ہے